اسلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پشاوری چپلی کباب کی اصل ریسپی آپ یقین مانیں گے میں نے سپیشل ڈیمانڈ پہ بہت زیادہ انسسٹ کر کے پشاور کیٹرنگ والوں سے اس کی اوریجنل ریسپی لیا اس کو ٹرائی کرنے کے بعد آپ کی کباب کبھی بھی نرم نہیں ہوں گے کبھی ٹوٹیں گے نہیں اور آپ کو یقین مانیں جو آپ کو اس میں ٹیسٹ ملے گا وہ آپ کو بزار سے بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ اس میں بہت زیادہ آٹا بہت زیادہ پیاس آٹ کرتا ہے اس میں کیمئے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے ڈیڑھ کلو کیمئے میں نے لے لیے ٹھیک ہی میں ڈیڑھ کلو کیمئے کے بنا رہی ہوں پھر آپ نے جتنے بنانے ہو اس حساب سے آپ کوانٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں کیمئے کو آپ نے کہنا کہ دو دفعہ باریک مشین سے نکال دیں اگر دو دفعہ باریک مشین سے نہیں نکلا ہوا تو آپ نے گھر میں اس کو ایک دفعہ یا تو کوٹ لیں یا اس کو آپ چاپ کر لیں آدھا کیلو پھیاس قدوکش کر کے اس کو آپ نے پانی نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس آپ نے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ادرک لسن اور ہری میچ کا پیس دو دو ٹیبل سپون ٹیمائٹر ہم نے اس میں ایک پاو ایڈ کی ہیں ٹیمائٹر کا اندر سے جو گودہ ہوتا ہے جو بیچ پہ گھرہ ہوتے ہیں وہ نکال کے اس کی جو سکین ہوتی ہے اس کو باریک باریک آپ نے کٹ لینا ہے ایک پاو شملہ میرچ لی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے باریک باریک کٹ لینا ہے تین عدد ہم نے انڈے لیے ہیں فرائے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے انڈو کو پھینٹنا اس میں کچھ بھی مکس نہیں کرنا ان کو آپ نے آئل ڈال کے تبے پہ جیسے فرائے کرتے ہیں وہ آپ نے کر لینا ہے اور ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سوری جی یہ گلتی سے تین کپ مینشن ہویا آپ نے تین کپ نہیں ڈیڑھ کپ آپ نے اس میں مکہی کا آٹا 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 کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ کپ مکہی کا آٹا جائے گا فور ٹیبل سپون دادر ہشک دھنیا آپ نے آٹا کرنا ہے ٹھیک ہے دادر نہیں ہے تو آپ پاوڈر بھی آٹا کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا زیرہ مسالہ ٹری ٹیبل سپون لال مرچ ٹھیک ہے یہ میری میرچیں ہیں سپائسی نہیں ہیں اس لئے آپ نے اگر ایڈ کرنی ہے تو میرچوں کے حساب سے ایڈ کیجئے گا آپ کی میرچیں زیادہ تیز ہیں تو کام ایڈ کیجئے گا نمک خصوے ذائقہ جائے گا فور ٹیبل سپون ہم اس میں آئل آئٹ کریں گے آئل کیجئے گا آپ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اچھے سے مسل نہ اتنا مسل نہ کہ اس میں تمام جو ہم نے انگریڈیٹڈ ایڈ کی ہیں وہ یکجان ہو جائے کوئی بھی نمائی نظر نہ آئے ایسے ہی لگی یہ کیمہ ہے اور یہ تمام چیزوں کو ہم نے کیمہ والی مشین میں سے گزارا ہوا ٹھیک ہے تین عدد ہم نے اس میں کچھے انڈے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے اس طریقے سے اب آپ نے ان کو اچھے سے مکس کرنا جتنے اچھے سے آپ مکس کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے اس کے بعد کے کباب ہمارے جھوڑیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ٹوٹ نہیں رہا یعنی کہ آپ نے اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے اگر ان کیس آپ اس کو کافی ٹائم لگاتے ہیں پندرہ سے بیس میٹ لگاتے ہیں اس کو میکس کرنے میں اس کے بعد بھی یہ آپ کے ایڈزلٹ نہیں آرہے تو آپ نے اس کو رکھ دینا ہے فریج میں ٹھیک ہے اوپر نائٹ فریج میں اس کو رکھنا ہے وہ تو آپ نے لازمی ویسے بھی رکھنا ہے اس کو اوپر نائٹ آپ نے فریج میں رکھیں اس کے بعد آپ اس کے کباب بنائیں صبح اور ان کو فریز کرنے فرائی کرنے آپ اس کو فرائی کر لیں اچھا ویسے آپ نے اگر چھوٹے بنانے ہیں تو وہ آپ ہینڈ سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بڑے بڑے چپلی کے باہر بنانے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ویڈیو کے سٹارٹ میں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے ایک کلنگ ریپ لے لیں یعنی جو شاپنگ بینک شاپر جو آتے ہیں گھر میں وہ لے لیں اس کو کاٹ کے ایک اس کے نیچے آپ نے ڈالنا ہے اور ایک ریپ کی تیہ وہ آپ نے اوپر والی سائٹ پہ کر دیں ہے شاپر کی تیہوں وہ اوپر والی سائٹ پہ کر دیں ہے اب آپ نے اس کو اچھے سے پریس کرنا ہے اس طریقے سے اس کو آپ نے بیلس کر لینا ہے آپ اس کو رونڈ شیپ دے لیں جتنا آپ نے اس کو پتلا کرنا ہے جتنا آپ نے اس کو پھلا کے بڑھا کرنا ہے وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں اس سے نہ تو آپ کا کباب ٹوٹے گا اور نہ ہی اس میں کریکس آئیں گے اور اگر آپ نے چھوٹے بنانے تو وہ ہاتھ کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً روٹی جیتنا میرا کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کو میں آئل میں ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت ہمارا چپلی کباب ریڈی ہوئے اور آپ یقین مانیں اس طرح کے کباب آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کسی بھی شاپ سے بزار سے جس طرح کا آپ چپلی کباب گھر میں ریڈی کریں گے کیونکہ انہوں نے جو کیمیا ہوتا ہے نا اس میں اتنا زیادہ پیاز اتنا زیادہ آٹا ایڈ کر دیتے ہیں کہ اس میں کیمیا کا جو فلیور ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ذائر اسی بات انہوں نے پروفٹ رکھ کے اچھا حاصل اس کو سیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کبھی بھی بزار سے وہ کباب نہیں ملیں گے جو آپ گھر پہ بنائیں گے آپ یقین مانیں جب آپ اس کو ایک دفعہ گھر پہ ٹرائی کر لیں گے نا تو آپ کے سب فین ہو جائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے زبردست آپ کے کباب رہتی ہوں گے تو میرے طریقے سے ایک دفعہ لازمی سے ایک کباب کو بنا کے ٹرائی کیجئے گا اپنے فیڈ بیک سے لازمی سے اگاہ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا اور اگر کر لیا ہوئے تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹیڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سار حیال اور مجھے رکھے گا دومیات اللہ حافظ